شاکر حری فرمانتما کا جنمہ ہیں یا بیناسی ہیں نہ جنم لیتے ہیں نہ مرتے ہمیں سا قائم دہم رہتے ہیں جب آپ کی سمجھ میں ہے بیتن ہی تن میں ہے تن میں ہو تو بیتن ہے اور یہ پورے برمان میں سمجھ شکل پسارا شیم شاکر حری کا ہے تو پھر تو بچن کی طرح پورا دھان دینا چاہیے پھر بچن کبھی توڑنے کی کچھ ایسکا کیوں؟ تمہارے پیٹر میں سے کیا آواز آتی ہے؟ تمہارا بیچار کیا بنتا ہے؟ جہاں ساکر حری کا بچن ماننا شروع کر دو گے اور بچن کے تیر چلنا شروع کر دو گے تو تمہارے اندر کے روم روم کے جو بیچار آتے ہیں انتر میں آتے ہیں یہ سب نشت ہو جائیں گے اور برم کی مدد میں اللہ شروع ہو جائیں گے اس سب سے بڑی بیماری لگی ہوئی اس بیماری کو کوئی ہٹانا نہیں چاہتا اور یہی کارن ہے ہٹک جاتا ہے لیکن برطمان میں تو شاکر حری برمہن کے مہنائے سب کو سمالے ہی نہیں ہیں کس طرح سے ہریانی رہے ہیں خوش آلی رہے ہیں کس طرح سے محبت پیار اس نے پریم کا عشیمی دریعہ باہ رہے ہیں بھید وہاں ہٹ رہا ہے میں میری ہٹ رہی ہے اور سمجھ مانو پریمی اپاس ایک برطم میں بھوجن گرہن کرتے ہیں بھید سماب تو ہو رہا ہے یہی تو مانوی سنسکرٹی ہے اور جہاں مانوی سنسکرٹی ٹوکنے لگتی ہے بکھنے لگتی ہے وہیں دیتی کی استطیق بننے لگتی ہے جو موقع جو بقت آپ محبتوں کو ملا ہوا ہے اسے نہ حق بے وجہ بے کار نہ جانے ایک ایک شبد کو من لگا کر سنیں اور من مستق میں لے جائیں حدی میں لے جائیں پھر آپ بہر گروہ دیئے کرم میں ڈھالیئے تو آپ کو درسن کا بھی پورا فائدہ ہوگا اور بچن توڑ دیا تو پھر فائدہ نہیں ستیتا بھی یہ ہے کیوں جیدہ بھاست دینہ میں نے بند کر دیا بھاست میں کبھی دیتا نہیں اپدیشک بھی نہیں اور آپ جانتے ہیں سادو سندھ ماندما بھی میں نہیں گرستی میں رہ کر گرستی دھرم کا پالن کرتے ہوئے ایک ہر کارہ چوکی دار بن کر ایک ہر کارہ چوکی دار بن کر گرستی دھرم میں رہتے گرستی دھرم کا پالن کرتے ہوئے آپ کی نسوک شیوہ کرنے کا موقع ملا ہے اور جو ستھ تھے ستھ ہیں اور ستھ ہی رہیں گے ساکر حری فرماتمہ کا نام ہی تو آپ کی جوان سے نکالنے کا پیاس کیا جا رہا ہے جو مہابیر ہیں پورے برمہن کے مہابیر ہیں جو پورے برمہن کے بلوان ہیں جو پورے برمہن میں مہا یوگی راج ہے جو پورے برمہن کے رشتہ ہیں جو پوری برمہن میں ان سے پلبود بھی بیبیق والا کوئی جگت میں ہے ہی نہیں وہی فرمات میں ساکر حری ہیں وہی اللہ میں ان کا نام لے رہے ہو اگر ان کی سن لے لوگیں تو جگت سے بچاؤ دکھتا ہے اگر ان کی سن نہیں لی تو سنسار میں بچاؤ دکھتا لوگ سکھی پر لوگ سہلا کرنے کے لیے ساکر جو عجے کبھی ان کی پراجہ ہوتی ہی جو مہابی ان پرمات کو بسارنے کے بعد ہمیسہ جید کی درگتی ہوتی ہے بستی شکار وصر کی شمکون بمہن شدہ شدہ کے لیے جہ جہ تار بشن کو تومنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پروار میں پروار کا مقیہ ہے اور پروار کے مقیہ کی بات نہ ماننے پر پروار میں سمجھائیں کھڑی ہو جاتی ہیں ارچنے آنے لگتی ہیں اور یہاں تک کہ پروار میں بدرو ہونے لگتا ہے کی کہ پروار کا مقیہ نے اپنا سمپور جیون پروار کے لئے ارچن کیا ہوا ہے پروار کا بھلا چاہتا ہے پروار کا مقیہ اپنے پروار کا بھرا تو چاہتا رہی اس لئے پروار کے مقیہ کی بات ماننا نیتان تو جب یہ سمجھ آیا کہ جب آپ آنٹ مان کا آپ بہن بیٹیوں کا آپ بچوں کا آگ من اس مان من مان ملن سد وام سم آگم میں ہوا تو آپ کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب ساکر حری کو آتم سمرپڑ کیا ہے سنسار میں تندھاری کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں ساکر حری کو آتم سمرپڑ کر بچن مان ست کرم کریں گے تو سوچ لیجئے ساکر حری آپ کے ساتھ اچھا ہی کریں کبھی غلط نہیں کریں کی کی ہم تچھے ہیں ہماری کو سمرپڑ کر دیا پھر بھے کھانے کی ضرورت پھر در لگتا ہی نہیں اس انسار میں درانے والوں کی کمی نہیں اور دننے والوں کی بھی کمی نہیں کوئی شنگ بھک دنیا میں ہوتا ہے وہ کبھی کسی کا برا نہیں سوچتا جب برا نہیں سوچتا تو برا کرتا بھی نہیں نسوارت میں ڈوبے ہوئے لوگ عوص ہی چامعے کرتے ہیں نسوارت میں ڈوبے ہوئے لوگ دہلے بھی کہتے ہیں جبان سے بھی کہتے ہیں جب جب ہماری آتما کیلئے شاکار ہری سے لگی ہوئی ہے تو پریم کا ہی بیوار کرنا ہے جو جیسا کرے گا ویسا شاکار سرکی سمپون بے مہن میں شدہ شدہ کے لئے ججے کہ انت تن سانس کا بہو سا نہیں کہ واج اور کرموں کا ہی کھیل ہے انت مت سو گتا نشند مجھے کوئی سند نہیں انت مت سو گتا کتا کتیا گدہ گھوڑا گائے بہن شریر مکوڑا سام بچ شرکلی مکوڑا کیوں شریر کا تو پڑاؤ کبھی بھی ہو جاتا پڑاؤ ہے شریر شریر کوئی آخری منجل نہیں یہ شریر کوئی آخری سفر نہیں شریر کس سمیں کب نشت ہو جاتا اس کا پڑاؤ پراربد کے انساء سنسکاروں کی مست پور میں بھی کہا ہے کہ جیون سنسکاروں پہ مردھر کرتا آتید سے برطمان برطمان سے بھل تو شریر کا پڑاؤ جس دن ہوگا جو اس کے اندر ڈائیور بیٹھا ہے شریر اس کو انسیم پڑاؤ نہیں وہ کرموں کے آدھار پر جنمتا ہے اور بھوگتا ہے شریر میں سے نور نکل جائے پران بائی نکل لے تو پھر کیا ہے چاہ جلا دو کہیں فین دو جب تک بیٹھا ہے کانٹا بھی لگتا ہے تو در دو علاج کراتے گی کیا کیا نہیں اتشار کراتے گی اور جو ہمارے باپ کرموں کا جو توکرہ جو پوٹری ہے وہ ہم نہیں دیکھ پاتا دیکھ رہی نہیں چاہتے جو جب اگلی سانس کا بھروسہ نہیں تو مہا پاپی بننے کی ضرورت کیا ہے جیسے برطمان میں تنک سمجھنے کا پراج کرو اور سنتوں کا بھی سممان کرنا چاہیے دیوی شروع دیتا شروع کا سممان کرنا چاہیے دیکھ یہاں مانا بھائی چارہ انیکتہ میکتہ مانو مانو کو گلے لگانا مانو مانو سے پریم کرنا یہی شروع پر کیوں مانو کی سچی سیوہ میں ہی برمات جھلکتے ہیں برمات میں بھٹکتے اور میرے دوارہ پور میں بھی کہا گیا ہے جانکاری آپ ہوگی کہ جن ملینے والا مرنے والا کبھی برمات ما ہو ہی نہیں سکتا پور میں بھی کہا جن ملیتا ہے مرتا ہے وہ پرمات ما ہو ہی نہیں سکتا پور میں بھی کہا اور یہ بھی کہا ہے آپ تو جانکاری بھی گئی کہ بیٹا کبھی باپ ہو ہی نہیں سکتا بیٹا کبھی باپ ہو ہی نہیں سکتا تو مکھا بھاسو سے بچو دھونگ پاکھنڈ آڈمبر سے بچو بھی دبھاؤ سے بچو یہ نناری کا چولہ ملا ہے اسے سار تھک بنا لو کیوں مانو تندرل ملین بار جس طرح سے کسی رچ پر ڈالی پر کوئی فل لگا ہوا ہے اگر وہ فل ٹھوٹ کے جمین پر گر جاتا ہے لاک کوشش کرو اس فل کوئی تھاوت وہ ڈالی پر نہیں لگا جا سکتا اسی طرح سے یہ بھی سمجھو پتاجی کے پتاجی مر کے چلے گئے چاچا تاؤ نانا ماما سکے سمبندی بھی مر کے چلے گئے آس تک لوٹ کر کسی نے نہیں دیکھا میری جمیم جاجات میری کوٹی بنگلے میرے کل کار کھانے میرے بیٹے میری بیٹیاں میرے بھائی میری بہن چلا چلا کے مر کے چلے گئے آس تک لوٹ کے نہیں آئے سب ہی پڑھا رہ گیا بابو جی سمجھے آئے گا یہ سریر بھی نشٹ ہوں گے یہ ہی چھوڑ کے جانا پڑے گا اس لیے آدھرم کے طرف متیا نصر کی طرف مہمائی کی طرف بھی دباو کی طرف جو دوڑ لگا رہے ہیں اس دوڑ کو چھوٹ کر اور شخص دھرم کی طرف دوڑنا شروع کر دو بیڑا کار شکر وزہ کی سمجھ نمان میرے سر 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 جیتا جب شروع کار من جن کا کوئی آکار نہیں ہوتا پرم پتار اگنی کا شروع بھولا شروع جب وہ آکار نہ آتے ہیں تو وہی سب جان دیتے ہیں سب ہی سب کر کر آتے ہیں تو وہی آتما کو عنا کر مان دیتے ہیں اور جب ہی آتما کا برس بیڑا پاس ہی اس لئے شاکار حری آکار نہیں ہے اور وہ اس دہر ہم کو عرا بھرا دیتنا چاہتے ہیں اس لئے مان مانگر ہے اس لئے یہاں پر کوئی بھید رہاو نہیں ہے کوئی دھنکا چرابا نہیں ہے کوئی جگر نہیں کوئی دینا دینا نہیں اور یہاں کوئی بھید رہاو سجی مطلب نہیں کیوں جہا رکھ جو باری آ رہی ہے اسے سمجھ میں کہ پیاس کرو مات تنزار میں مات پتا کی کوئی جاتی ہوتی ہی جہا رکھ نہ جو بھڑتا رہی بھڑت رہی تو اسے بچو جدت میں مات پتا کی کوئی جاتی نہیں ہوتی نہ کوئی بتائے کہ مات پتا کی جاتی ہوتی جب مات پتا کی جاتی نہیں تو پھر شنطوں بھلتوں کی کوئی جاتی نہیں ہوتی جب مات جیدی صرف جید Conant سمجھ کی کوئی جاتی نہیں ہوتی جو بھڑت جیدی جاتی جاتی نہیں ہوتی جب بھوو جیدی کی جاتی نہیں ہوتی تو ساکار دش حرک Esper تو کل جاتی نہ تھی نہ اے اور نہ ہی اس بیمالی کو بچ کے رہو اپنے کو بچا کے رکھو دھرم کے نام پر شرچے کے نام پر اس پر بچائے کر دیا کبھی بھی بیموک بھونے کی ضرورت اگر شرچے اور دھرم کے نام پر بیموک ہو گئے تو جیبن تو جبی کو برات ہو جائے دھرم نے ہو جائے اور دھردتی کو بیپ رابط ہو گئے بچو گئے یہ موقع ہے وقت حیث ہے ایک ایک شبد من لگا کر کرو ایک ایک شبد کو آنٹم ساتھ کرو اور اسے زبار کرو کو جن میں ڈھالو دیکھو پرنام اب سیکھر آتا ہے نہیں آتا ہے آدھرم کی طرف دون نوانی مالوں کی کمی نہیں ہے آدھرم کی طرف دور لگاتے لگاتے آدھرم کی ہو جاتے ہیں آج موقع ہے بخت ہے سمیہ آدھرم کے پیشے باہر میں چھوڑ دو اور سنسار میں میں آپ کو کوئی سخت دھرم ملتا ہے تو پکر اور جگر رو پھر پیشے مڑ کے لے گھنے کی ضرورت آدھرم کی طرف دو ہاوک ہے بارٹر ٹیکس مجھلی ٹیکس تمام تمام پرکار کے ٹیکس لگتے آئے لگ رہے ہیں لگتے رہیں گے لیکن ساکار ہی نے پورے برمان پر چر اچر چط پر گیشی کے پر جائے گی ہے کہ سورت کا پکانس ملتا ہے کوئی ٹیکس نہیں دیا جاتا چندرن کا اپنا کے پر گیشہ کوئی ٹیکس نہیں دیا جاتا بشندہ بھرتی نیاں کئی چھینے میں میں جگہ دے رہتی ہے کوئی ٹیکس نہیں دیا جاتا بائی چلتی ہے کوئی ٹیکس نہیں دیا جاتا یہ نیچر دلٹری کو دیکھو کوئی ٹیکس نہیں دیا جاتا لیکن یہ تو نہیں دیا جاتا کہ آپ کو پر مہمانہ مانویے کار کرنے میں اور پرمانکہ بچن مانکہ سر کرنے میں ادر سکریح ہوتی ہے تو پھر اتا کتیا کا دھا بھوڑا بھائی سیرا مکوڑا سامبچو چھلکری بل تک تیکس دینا پڑے گا بچاؤ تمہار شکا رسکی سمپور مہنی شدہ شدہ جریج جہاں رہے یہاں کوئی نشن نہیں سن نہیں سنسام ہی پنسن اور یہاں مانا دھرم ست دکھا ہے اور جہاں نشن سنسا پنسن نہیں ہے یہاں شاکار حری اور مانکہ مانکہ عبیحان ہے اور عبیحان میں نشن سنسا پنسن کا نام نہیں دیا جاتا گدھی میں دیکھیں سنان پر سنو اور یہ بھی جہاں لیکھو سنانے دو ہی پڑھلے ہوتے ہیں تین اور چار پڑھلے یہ بھی جہاں دکھتا ہے تو دورہ میں دو پڑھلے ہوتے ہیں تین اور چار پڑھلے ہوتے ہیں یہ بڑے سوابھات سے ملتا ہے بڑے رسید والوں کو ملتا ہے بڑے قسمت والوں کو ملتا ہے جس پرام میں بیٹھے ہو یہ طرح شاکار حریفہ ہے پرماتمہ کا ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اگر چار پڑھلے ہی آکے بیٹھ جائے تب بھی یہ پڑھلہ کبھی بھی جھنے والا جھنے والا نہیں جھنے والا جھنے والا جھنے والا جھنے والا برمان میں بچڑھ کرتا رہے گا اس طرح کا پڑھلہ کبھی گرہی نہیں جھنے والا اب آپ ملتی ہے اب آپ اچھا ہے ہاتھ ہاتھوں دیکھیں نہ دیکھیں پورے بشن جلاتے ہیں شاکار حریفہ پرماتمہ کس طرح سے اپنے مہاں مہاں سطر سے اور اہم کالیوں کے سر کارک رہے ہیں جو دکھائی لوگوں کو اور جو سمجھنے کا فیاس کر رہا ہے اسے دکھائی بھی دے رہے ہیں یہ سر کارک رہے سے تو پرک رہی پڑھتا ہے لیکن دوسرے انہوں کو مہتا بات بنائیں بھی دماؤ اور اہم کہ برچ پر سرودہ بناس کا ہی کلاتا ہے ستے کا پلانے والا سنوے سنوے ایک ایک سر دکھو آٹا ہم ساتھ پرو ببھارک روم دو ترم میں دھالو جب آج جب آج شمال دنگر میں شمال دنگر میں شمال دنگر میں سنوے سنوے ہوا ہے تو آئے پھر شاکار حلی بھجر کو اور ہسی بے نکتا نکتا ہوں ہی شکار شکار وشر کی شمپون بمہن میں شدہ شدہ کے لئے ججے کار آپ دان پاتر میں بھی کچھ نہیں ڈال لیں کیونکہ یہاں دان پاتر ہوتا ہی نہیں ہے کسی دشاہ میں نہیں ہوتا لیکن اتنا میں جرور کہوں گا کہ آپ سے ایک کترہ بھی کچھ بھی لینا یہاں سمبب نہیں لیکن